اور اس وقت ایک دکھت خبر آ رہی ہے آج سکمہ میں جو سی آر پی ایف کے جوانوں پر حملہ ہوا ہے اس میں مرتکوں کی سنکھیا چوبیس پہنچ گئی ہے چوبیس پہنچ گئی ہے آپ کو بتا دیں برکہ پال کیمپ سی آر پی ایف کا جو برکہ پال کیمپ ہے وہاں پر چھے جوانوں کے پارتف شریر پہنچ چکے ہیں ہم آپ کو یہ بھی بتانا چاہیں گے کہ ڈی جی سی آر پی ایف وہ تمام ورشت عدکاری رائپور پہنچ رہے ہیں اور اس کے بعد سکمہ بھی سیدھے رکھ کرنا چاہیں گے اپنے سنواتہ برجیش راچپود کا جو میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پر جڑ رہے ہیں برجیش تفصیل سے بتائیے آپ کے پاس اور کیا کیا جانکاریاں ہیں برجیش آپ مجھے سن پانے ہیں برجیش ہمارے ساتھ نہیں مگر اس وقت کی جو بڑی خبر ہے نقص علی حملے میں جو سی آر پی ایف کے کیمپ دورنا پال میں موجود سی آر پی ایف کے کیمپ میں کے پاس جو حملہ ہوا تھا اس میں مرتقوں کی سنکھیا یعنی سی آر پی ایف کے جو ہمارے جوان ہیں چوبیس سی آر پی ایف کے جوان شہید ہو چکے ہیں نیرج راچپود میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پر جڑ رہے ہیں نیرج اور کیا جانکاری مل رہی ہے واقعی دکھت خبر عوی صاحب جو اب تک کی جانکاری جو سی آر پی ایف نے آدھیکاری طور سے جانکاری دیئے اس کے مطابق اب تک چوبیس جوان جو سی آر پی ایف کے شہید ہو گئے ہیں انکاؤنٹر ابھی بھی جاری ہے انکاؤنٹر جاری تھا اسی لیے جو سی آر پی ایف سے کوبرا کمانڈوز کو اب وہاں بہت بھیجا گیا ہے کالا پتھر جو جگہ ہے چنتا گفہ کے پاس وہاں پر بھیجا گیا ہے تو جانکاری مل رہی ہے کہ بڑی تعداد میں جو نکسلی تھے انہوں نے اٹیک کیا اس سی آر پی ایف کی بٹیلین پر چوہتر بٹیلین تھی یہ جو کی گئی تھی روڈ اوپننگ پارٹی کے لیے روڈ کنسٹیکشن کا کام چل رہا تھا وہاں کالا پتھر میں اور وہیں پر جو گھار تک آ کے بیٹھے ہوئے نکسلیوں نے حملہ کیا جس میں اب تک بتایا جارہا ہے کہ چوبیس جوان شہید ہو گئے ہیں جن میں سے جو بتایا جاتا ہے شروعات میں کی چھے جوان جو انجرڈ ہوئے تھے ان میں سے بھی ایک ڈیتھ ہو چکی ہے رائپور کے ہاسپٹل میں اس کو ملا کے چوبیس ہوئی ہے چھے ڈیٹ بوڈیز کو ابھی تک نکالا گیا ہے انکاؤنٹر سائٹ سے باقی ابھی ڈیٹ بوڈیز بتایا جارہا ہے کہ وہ وہیں پر انکاؤنٹر سائٹ پر ہی ہیں کیونکہ ابھی انکاؤنٹر جاری ہے کوبرا کمانڈوس کے ساتھ ساتھ ہی جو ڈی جی سی آر پی ایف ہیں سودیب ڈکٹر کیا وہ بھی بڑے عدیگاریوں کے ساتھ ابھی ترنت رائپور جانے والے ہیں یہ جانگاری ابھی تک سی آر پی ایف کی طرف سے میرچ تو یہ بات سپشٹ ہو گئی ہے کہ گیارہ مارچ کو جو بڑا حملہ ہوا تھا سکمہ میں ہی جس میں بارہ سی آر پی ایف جوان شہید ہو گئے تھے یہ حملہ اس سے بھی بڑا ہے کیونکہ تین سو نقسلیوں نے سے انجام دیا تھا سوابھاوک سے بات ہے یہ حملہ اس سے بھی زیادہ بڑا ہے بلکہ ابھی سار آپ مان سکتے ہیں کہ ایک بٹیلین وہاں پر گئی ہوئی تھی تو چوبیس تو ابھی تک جو جانگاری مل پائی ہے شہید ہو گئے ہیں اور پانچ ابھی بھی انجرڈ ہیں اور انکاؤنٹر ابھی بھی جاری ہیں وہاں پر کالا پتھر جو چنتا گفہ کپاس کا سریفتہ علاقہ ہے وہاں پر تو یہ اندازہ خود لگایا جا سکتا کہ کتنی بڑی تعداد میں نقسلی وہاں پر اکھٹا ہوئے پہلے سے ان کو جانکاری ہوگی کہ یہاں پر روڈ اوپننگ پارٹی آئے گی ساڑھے بارہ بجے کی بات اور ایک بجے کی بیچ کی بات ہے جب یہ انکاؤنٹر شروع ہوا وہاں پر اور اس کے بعد لگاتار ابھی تک انکاؤنٹر جاری ہے تو اس سے اندازہ لگایا سکتا ہے کہ کتنی بڑی تعداد میں یہ اب تک کا دوسرا سب سے بڑا انکاؤنٹر مانے جا رہا ہے جو کہ دنٹی وڑا میں ہوا تھا جس میں بہتر سی آر پی ایس جوان جو شہید ہوئے تھے اس کے بعد سے یہ اب تک کا سب سے بڑا انکاؤنٹر یعنی کی مانا جا رہا ہے انکاؤنٹر کیا مانا جا رہا ہے کہ یہ نرسنگار ایک طرح سے نرسلیو نے کیا ہے سی آر پی ایس کے جوانوں کا جی ہاں دنٹی وڑا میں جو حملہ ہوا تھا بڑی تعداد میں اس وقت بھی ہمارے جوان مارے گئے تھے اور اب یہاں پر جو ہے قریب چوبیس لوگ مارے گئے ہیں زیادہ جانکاری کے لیے میں سیدھ رکھ کرنا چاہوں گا نیوز روم کا جہاں موجود ہے میری سہیوگی نیہا پانت ابسار چوبیس جوان ہمارے سی آر پی ایس کے شہید ہوئے ہیں بتا دے راجن سنگھ اس وقت ہمارے ساتھ پون لائن پر جڑ گئے ہیں راجن آپ کے پاس کیا تازہ جانکاری دیکھیں نیہا جو چوبیس جوانوں کے شہید ہونے کی خبر ہے وہ گریمنٹرالے تک سٹی آر پی اپنے اپنی ریپورٹ بھیجی ہے اور اب گریمنٹری گری سہیوگی آج جو بیٹک ہوئی ہے اس میں یہ تائک کیا گیا ہے کہ سٹی آر پی ایس کے ڈی جی تتکال وہاں روانہ ہوں گے کٹنا اصل تک جائیں گے اور ساتھ ہی گری راجمنٹری ہنس راج گنگا رام اہیر بھی کل صبح چھتیس گھڑ کے لیے روانہ ہوں گے اور یہاں پر یہ حملہ ہوا ہے وہاں پر جائیں گے ساتھی جو چھے جوان خائل ہیں ان کو بہتر سبیدھا کی طریقے سے ٹکستہ مل سکے ان کے ٹریٹمنٹ کی طریقے سے ہو سکے اس پر ویچار کرنے کے لیے اور ساتھی انٹی نقسل آپریشن کی ایک بڑی آپریشن کی ضرورت ہے کیونکہ لگاتار گریمنٹرالے یہ مانتا رہا تھا کہ نقسلیوں کی سنکھیا کم ہو گئی ہے لیکن لگاتار جس طریقے سے دو حملے ہوئے ہیں اور اس میں لگاتار CRPF کے جوان شہید ہو رہے ہیں تو نشیط طور پر گریمنٹرالے کی چنطہ بڑھا دی ہے اور یہی وجہ ہے کہ گریراجمنٹری کل وہاں پہنچیں گے اور CRPF کے ڈی جی کو تتکال 37 گھر روانہ ہونے کے لیے کہا گیا ہے تو راجن یہ بڑی جانکاری دے رہے ہیں کہ یہ جو خبر ہے 24 جوانوں کے شہید ہونے کی یہ پہنچ گئی ہے کنڈریے گریمنٹرالے تک بھی یہ تصویریں بھی ہم آپ کو لگاتار دکھا رہے ہیں اور یہ اب تک کا سب سے بڑا حملہ بتایا جا رہا ہے نقصلیوں کا جگھات لگا کر انہوں نے CRPF کے ٹکڑی پر 36 گڑ کے سکمہ کے چنطہ گفہ علاقے میں یہ حملہ کیا ہے اور پور بی جی پی پرکاش سنگھ جی ہمارے ساتھ اس وقت پون لائن پر جڑ گئے ہیں پرکاش سنگھ جی میں آپ کی پہلی پرتیکریہ چاہوں گی کیا یہ اب تک کا سب سے بڑا نقصلیوں کا حملہ مانا جائے 24 CRPF کے ہمارے جوانوں کو شہادت ملی ہے اس میں نہیں اب تک کا سب سے بڑا تو نہیں ہاں اس سال کا سب سے بڑا کہہ سکتے ہیں ایسے تو پہلے آپ کو یاد ہوگا ایک دانتے وڑا میں گھٹنا ہوئی تھی جس میں پچھتر جوان مارے گئے تھے پھر بھی 24 آدمیوں کا مارا جانا ایک بہت بڑی گھٹنا ہے اور ایک بڑے افسوس کی بات ہے اور اس سے ہمیں یہ سوچنے کے لئے ویوش ہونا پڑتا ہے کہ ہم نقصل سمسیہ کو جیسے دین کر رہے ہیں کیا وہ صحیح ہے اور سرکار کے دعوے کہاں تک صحیح ہیں کیونکہ سرکار برابر یہ کہہ رہی ہے بھارت سرکار کہ ہم نقصل سمسیہ پر حاوی ہیں اور نقصل سمسیہ ہم مینسٹر صاحب کو بیان تھا کہ اگلے پانچ سال میں سمات ہو جائے گی پر اس گھٹنا سے ایک یہ بہت سندیش یہ جاتا ہے کہ نقصل سمسیہ ابھی ختم ہونے سے بہت دور ہے اور نقصلیوں میں یہ ان کی سٹرائک سٹرائکنگ کیپیسٹی ہے وہ ابھی بھی ہمارے سرکشا بلوں پر حمل کر سکتے ہیں پرکاش جی یہ بات بتائیے مجھے کیا اس پوری سٹرائٹیجی میں سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ راج سرکار خود کو پیچھے رکھ رہی ہے اور آگے جو ہے سنٹرل پارا ملیٹری فورسز کو کر رہی ہے جبکہ راج یہ ایک سپیسیفک مددہ ہے راج کو اور زیادہ ایکٹیو ہونا پڑے گا سٹیٹ گورنمنٹس کو زیادہ ایکٹیو ہونا پڑے گا یہ اکشم میں ہیں چوبیس سی آر پی ایف کی جوان مارے جاتے ہیں اکشم میں ہیں یہ یہ تو میں کسی اور چینل کو کہہ چکا ہوں کہ اس گھتنا سے یہ بھی لگتا ہے کہ آخر اب آپ کہہ رہے ہیں چوبیس مر گئے میں نے تو بارہ سنا تھا چوبیس آدمی مر گئے تو ایسا کیسے ہوتا ہے کہ راج پولیس کا ایک عدھکاری بھی نہیں تھا وہاں پہ ایک کرمچاری بھی نہیں تھا کوئی نہیں مرتا مطلب راج پولیس کو یہ سمجھنا پڑے گا راج پولیس اور راج سرکار دونوں کو یہ لڑائی ان کی ہے اور کینڈری بل کیول ان کی سہایتہ کے لیے ہیں اور جیسا کہ میں بار بار کہتا ہوں کہ جب تک راج پولیس اس میں سامنے نہیں آئے گی اور جب تک خود جسے کہتے ہیں خود جب تک فرنٹل اٹیک نہیں کرے گی نقصریوں پہ تب تک یہ لڑائی کال تک چلتی رہے گی اس لڑائی میں پریورتن تب ہی آئے گا جب سٹیٹ پولیس اس میں لیڈ لے اور سنٹرل آم پولیس فورس وہ ایک سپورٹنگ رول پلے کرے بہت اینک بات بول رہے ہیں کہ جب تک سٹیٹ پولیس آگے نہیں پڑے گی اور سنٹرل پارا میلٹری فورس اس کے ساتھ نہیں رہے گی اس میں کچھ نہیں ہو سکتا اور راج سرکار کو بھی سمجھنا ہوگا کہ صرف پروپگینڈا سے نقصری سمسیہ دور نہیں ہونے والی ہے کچھ دنوں پہلے کچھ خاص اخباروں اور میکزینز کے ذریعے کہا جا رہا تھا کہ نقصریوں پر انکش پایا جا سکا ہے آپ نے دیکھا ایک حملے میں دوسرا بڑا نقصری حملہ ایک قرارہ تماشا ہے یہ روان سنگھ سرکار کے موپر اور کئی سوال کھڑے کر رہی ہے ہمیں بہت چھوڑے سے برک کے ساتھ لوٹ رہے ہیں چوبیس جوان جو ہیں پر بڑا حملہ چوبیس جوان شہید ہو گئے ہیں کچھ غائل جوانوں سے بات کی ہم نے آئیے سنتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں وہ ہم لوگ بھی خود فائر کرنے لگے پھر فائر کرتے کرتے ہیں ایڈوانس کر رہے ہم فائر کر رہے اور ایڈوانس کر رہے تھے تو ان کا جیدہ تلاتی آدمی تھے دھرینے کا چکر میں تھے اس لیے ہم لوگ فائر کر رہے اور ایڈوانس کر رہے تھے تو اس کے بعد جسے چوٹ لگا ہے تو ان کو تھوڑا ہمارے جسے چوٹ لگا ہے تو بڑا ہے ہم کو جانے کے لیے بھاگی بھار کر رہے ہیں تو آپ کے سامنے ہو بھائی کی نہیں بھاگی اس سے مومنٹ جاری تھا ہم جب فائر کرتے ہیں ہمارے پاس نہیں تھا نہیں تھا پھر وہ بھاگ گئے اس کے بعد پھر پیسے سائٹ سے فائر کریں آچانک ہوا اس میں جسے آچانک ہوا آچانک ہوا کتنے ہن پر چل رہا ہو گا یہ ہے ABP News آپ کو رکھے آگے